اسلام علیکم امیدہ سب خرید ہوں گے آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں کہ جو امرات میں بچے ہوتے ہیں چھوٹے یہ کیسے ہوتے ہیں کیسے کھیلتے ہیں اور ان کا جو لائف سٹائل وہ کیسا ہوتا ہے یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں بچے یہ تقریباً چھے سے ساتھ ممالک کے بچے ہیں ایک ساتھ یہاں پہ کھیلتے ہیں یہ جو بڑی بڑی بیلڈنگز آپ کو یہاں پہ نظر آتی ہیں تو ان سب بیلڈنگز میں یہ رہتے ہیں اور شام کے وقت جو یہاں پہ آتے ہیں گلی میں کھیلنے کے لیے futebol کھیلتے ہیں کرکٹ بغیرہ بھی کھیلتے ہیں یہ چھ ساتھ ممالک میں جو پاکستان بنگلدیش انڈیا افغانستان سری لنکا اور ساؤس کوریا انڈونیشیا کے بچے شامل ہیں اور بھی ممالک کے ہیں بچے مصر کے بھی ہوتے ہیں اور بھی مختلف ممالک کے بچے جو یہاں پہ ملکے کھلتے ہیں مطلب ایک ہی بیلڈنگ میں رہتے ہیں اور بعض اوقات جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی سکول میں بھی ساتھ پڑھتے ہیں ایک جگہ پہ رہتے ہیں تو شام کو ان کی یہاں پہ دیلی گیم ہوتی ہے ہمارات میں سب سے زیادہ جو دیکھے جانے والی گیم ہے اور کھیلے جانے والی گیم وہ فوٹو بول ہے یہاں پہ جو بڑا ٹیلنٹ ہے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ شروع سے ہی بہت اچھا فوٹو بول کھیلتے ہیں اور یہ پھر جو ہے وہ کلب لیول تک بھی کھیلتے ہیں کیونکہ یہاں پہ اور یہ بچے گلی محلوں میں اس لیے کھیلتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو گراؤنڈ ہے وہ زیادہ کلب کی ہوتے ہیں اور پبلک گراؤنڈ جو ہیں وہ کام ہے اس لیے یہ انہوں نے اپنا جو کھیل پود کا ٹائم جو ہے سی گلی محلوں میں کھیل کے جو ہے وہ کرا کرنا ہوتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ان بچوں کی جو سکول لائف ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ تقریباً دنیا کے ہر ملک کا ایک اپنا اپنا سکول ہے اور ایک سے زیادہ بھی ہیں اور سب سے زیادہ جو مشہور ہے وہ انڈین سکول ہے یہاں پہ جو ہے وہ بڑی اچھی تعلیم دی جاتی انڈین سکول میں پاکستانی سکول بھی ہیں لیکن انڈین سکول جو ہے وہ زیادہ یہاں پہ فیمس ہیں تو انہوں نے صبح جو ہے تقریباً چھ بجے گاڑی آ جاتی ہے ہر بچوں کو پک کرنا ہوتا ہے گاڑی نہیں ہے سکول کے اپنی گاڑی ہوتی پک اینڈ ڈروپ اور جو ہے وہ ان کا دو سے تین بجے تک سکول ہوتا ہے کلاسیز کے لحاظ سے صبح چھے سے لے کر اور ان کو ہفتے میں دو یا تین جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہیں اور جو کام انہوں نے کرنا ہے وہ سکول میں ہی کرنا ہے گھر میں آکے یا کم ہی کام کرتے ہیں گھر میں آکے اگر قرآن وغیرہ پڑھنا ہو سپارا وغیرہ پڑھنا ہو تو اس لحاظ سے ان کے اکیڈمی ہوتی ہے ٹویشن ہوتی ہے باقی جو سٹڈی کا زیادہ تر ان کا جو ورک یا کام ہے وہ سکول میں ہی ہوتا ہے کیونکہ تقریباً یہ جو ہے وہ آٹھ سے دس گھنٹے سکول میں رہتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بچے ان میں زیادہ تر بنگالی ہیں بنگلہ دیش سے طلق رکھنے والے ہیں بنگالی بچے جو وہ شکل سے پہچانے جاتے ہیں اور بنگالی لوگ بھی اور بنگالیوں کے بعد جو ہے وہ پاکستانی ہیں جو سائیڈ پر وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں یہ پتھان ہے اس ویلڈنگ میں جو ہے وہ رہتے ہیں اور یہ جو بنگالی ہیں زیادہ تر بھیلے میں رہتے ہیں اور ان کے علاوہ یہاں پہ مصر کے بھی ہیں بچے چھوٹی گڑیا بھی ہے یہ بھی یہاں پہ کھیلتی ہے اور بھی کافی بچے ہوتے ہیں یہاں پہ بچوں کا جو کھیلنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اثر سے لے کر مغرب تک اور بعض وقت عشاء تک بھی کھیلتے رہتے ہیں کیونکہ سٹریٹ لائٹنگ کافی ہے یہاں پہ روشنی کا اتنا ایشو نہیں ہوتا ہے جتنا پاکستان میں ہوتا ہے تو اس لئے یہ سکول کے بعد تین چار بچے کے بعد ان کا کام جو ہے وہ رات تک کھیلنا ہی ہوتا ہے بچوں کو جو سب سے بڑی سہولت ہے یہاں پہ کھیلنے کی کہ ان کو یہاں پہ کھیلنے سے کوئی روک نہیں سکتا پولیس بھی ان کو یہاں پہ کھیلنے سے روک نہیں سکتی اور اگر یہ کوئی نقصان وغیرہ کر دیتے ہیں کسی گاڑی کا تو اس پہ بھی ان کو جو ہے وہ ان پہ پبندی نہیں لگایا جا سکتی نہ ان کو جرماننا ہے کسی بھی جو ہے وہ چیز کی توڑکھوڑ کا یہ بچوں کو یہاں پہ حق حاصل ہے کیونکہ پبلک گراؤنڈ کام میں ہے انہوں نے سٹریٹ میں کھیلنا ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے ان کو اجازت ہے کھیلنے کے بھی اور اگر کچھ توڑکھوڑ ہو جائے تو اس کی بھی ان کو جو ہے وہ مافی ہے یہ جو آپ لڑکا دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان سے ہے کراچی سے اور اس کا نام ریحان ہے ابھی اس سے دواسلام ہوئی ہے اور بھی کافی لڑکے ہیں جو پاکستان سے ہیں اور اچھے ہیں یہاں کے جو بچے ہیں وہ پاکستان سے کافی آتک اچھے ہیں اور پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں اور بات کو ماننے والے بھی ہوتے ہیں اکثر اور جو وہ ہے مصری ہوں یا کسی اور کنٹری کے تو وہ جو ہے وہ بات کو نہیں بھی مانتے اپنی بات منواتے ہیں لیکن پاکستان سے بچے ہیں ان کے کافی اچھے ہیں ساتھ سفرے ہیں سلجے ہوئے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا بلوگ جس میں ہم نے آپ کو بتایا بچوں کے بارے میں اور ان کی گیم کے بارے میں جو یہ گیم کرتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ٹائم تک کے لئے اللہ حافظ